تو ہم دیکھ رہے ہیں یہ نشان یہ تو ہم نے خود سے ہمارے سامنے اپنا ریٹ ڈالی ہے وہ اسی لیے کیونکہ یہ جگہ ساری گیلی ہوئی تھی یہ صحیح طریقے سے واضح نہیں ہو رہا تھا یہ بھی بالکل اسی طرح کا نشان ہے جو کہ تنویر کے گھر پہ ہے تو یہ کیسے بنے ہیں یہ ایسے بن گیا کہ میرے کزن ہے اس کی شادی تھی تیترہ حلوہ بنانے کے لیے چلا خدا ہی کیا تھا اس کے بعد میں نے اس کو ختم کر دیا ابھی بارش ہوئی ہے بارش کے بھی ایسے یہ نشان کریئر ہو گئی کتنا عرصہ پہلے یہاں پہ چولا جلا تھا یہ چولا تکیب انہوں بڑی عید کے آخرے دس دن پہلے اور بارش بلکل نہیں ہوئی اس علاقے میں اور یہ نشان اس کی وجہ سے جی جی آپ نشان دیکھیں یہ بشیر صاحب کا گھر ہے اور یہ جو آپ ریت ہم نے اس پہ خود سے پھینکی ہے کیونکہ ایک دو رات کا ٹائم ہے لائٹ بھی نہیں ہے بجلے کے بغیر کیمرے کے ساتھ لائٹ ہے جس کی وجہ سے آپ کو یہ کچھ دکھائی دے رہا ہے اور ریت اس وجہ سے ڈالی ہے کیونکہ وہ گلی مٹی تھی اور اس میں کچھ ڈیفرنس نظر نہیں آ رہا تھا دکھائی نہیں دے رہا تھا اور جو شیپ ہے وہ اس کی وہی ہے جو آلڑی تھی شیپ کو چینج نہیں کیا گیا سائٹ پہ لائن لگائی گئی ہے تاکہ صحیح طریقے سے آویزہ ہو جائے اور پتا چلے کہ اس کی شیپ کیا ہے ڈاک شاہب اگر ایک شخص کلیم کرے کہ اس کے گھر میں نالین مبارک کا نشان ہے یا ایون شبی بھی ہے اور وہ ایک ہے اور اس کو دیکھنے کے لیے لوگ جوک در جوک آئیں اور اس کو چومیں وہاں پہ کھڑے ہو کے دعائیں مانگیں تو اس آلڑی شاہب کیا کہیں گے اسلام کیا کہتا ہے دو تین پہلو ہیں جو آپ نے اٹھائے ہیں ایک تو یہ ہے کہ نالین مبارک کا ایسے ظاہر ہونا امکان ہے یا نہیں ہے دوسری اگر ظاہر ہو جائے تو چاہ کرنا چاہیے جہاں تک میرا مطالعہ ہے اسلام یہ بتاتا ہے کہ چومنا اور عبادت کرنا یہ صرف اللہ کے لیے ہے اللہ کے گھر جا کر کے آدمی ایک پتھر کو چومتا ہے پتھر کی وجہ سے نہیں بلکہ اس وجہ سے کہ وہ اللہ کے رسول سلم نے اس کو بوسا دیا انہاں پتھر خود مقصود نہیں ہے اور کسی بھی مرلے میں عبادت کے اندر یہ اعتمام نہیں ہوتا کہ سجدہ کسی اور کو اللہ کے علاوہ اس لیے عبادت اور یہ سارے سماع صرف اللہ کے لیے ہیں اس لیے آپ کہتے ہیں ایہا کا نعبدو و ایہا کا نستعین بار بار سورہ الفاتحہ کے اندر یہاں تک سوال امکان کا ہے امکان ہو سکتا ہے کہ کہیں پر ناریل مبارک کی شبی پائی جائے جیسے کہ مقام ابراہیم حرم شریف کے اندر ہے اور وہاں پہ دو قدموں کے نشان ہیں جس کے بارے میں جوایت مصدقہ یہ ہے کہ اسے ابراہیم کے قدموں کے نشان ہیں اگر ان نشانوں کو آپ ناپ کے دیکھیں تو وہ دونوں قدموں کے ہیں ان کی پہمائش ہزاروں سال بعد بھی نہ بڑی یا نہ گھٹی ہے یہ خیال بھی اقل میں نہیں آتا کہ اسے ابراہیم کے تو ناریل مبارک اس سائز کی ہوں اور آپ کے پانچ مٹ کے ہو جائیں گویا کہ جب آپ کسی کا کسی چیز کو مشاہدہ کریں گے تو نمبر دو یہ کنالیں مبارک دونوں ہونے چاہیے ایک نہیں ہونا چاہیے یہ ہو سکتا ہے کہ ایک شبہ ہوا جس بنا پر اگرائے قائم کر لے لیکن کسی چیز کو ویریفائی کرنے کے لئے ہمیں لازمی طور پر دیکھنا پڑے گا کہ کیا اس کی کوئی مماثلت کچھ اور پائی جاتی ہے کیا مقام ابراہیم پر جو ناریہ نبارک ہیں تھے ابراہیم کے جو آپ سے عرصے قبل تشریف لائے ہیں اور اگر یہ مان لیا جائے کہ اس زمانے میں بہت قدم بڑے چھوٹے ہوا کرتے تھے جب بھی کوئی فرق نہیں پائی جاتا اس کے اندر تو یہ پورا تھیسز کہ وہ قدم لمبے ہو گئے چھوٹے ہو گئے اس کی بنیاد قیاس تو ہو سکتا ہے اس کی بنیاد فیکٹ نہیں ہو سکتے آج کا پروگرام آپ نے دیکھا اسی پروگرام کے حصہ اول ہم نے آپ کو پچھلے ہفتے دکھایا زلہ چکوال میں دھرابی نامی گاؤں میں جو واقعہ پیش آیا یا پھر اس واقعے بارے میں جو آپ نے سنا کہ وہ شخص غریب تھا اس کے آج پڑوس میں سارے وہابی رہتے تھے وہ ختم کرانا چاہتا تھا کسی نے اس کو وہاں پہ ختم درود کروانے نہیں دیا تو پھر اچانک ایک سوا پاؤں سوا پانچ فیٹ کا ایک نشان آیا جو کہ ناریان مبارک کا نشان تھا یا شبیہ ہے اور تمام افراد آئے وہاں پر انہیں دیکھا یہ سب جھوٹ ہے کیونکہ اس گھر کے مالک سے ہم نے بات کیا ہے اس کے کہنے کے مطابق اس کہانی میں کوئی حقیقت نہیں ہے اور آخر میں صرف اتنا کہنا چاہوں گا قرآن مجید خود سے کہتا ہے کہ کوئی بھی بات سنو تو اس کی تحقیق کر لیا کرو یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام اگلی ہفتے دوبارہ عزیروں نے آپ کے پاس اجازت دیجئے اللہ حافظ موسیقی